السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گے کیسے آپ اپنا چولہ صاف کر سکتے ہیں جو گل جاتا ہے سر جاتا ہے جو چیزیں گرنے سے خراب ہو جاتا ہے اس پر محل جم جاتی ہے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی صاف کرنے میں صرف یہ پانچ منٹ میں صاف ہو جائے گا یہ اتنا ایزی ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنا کہ جتنا بھی آپ کے سالو پرانی محل ہو یہ بہت اس کو جلدی صاف کرنے کا میں آپ کو پانچ منٹ میں طریقہ بتاؤں گی سب سے پہلے ہم دالیں گے اس کے اوپر بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا دالیں گے اس طرح ہاتھ سے آپ سب جگہ اس کو لگا دیں اور جلدی پانچ منٹ میں جو آپ کے گھر میں چیزیں ہوں گی سرکہ اور بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا جسے کہتے ہیں پکورو کا سوڈا جو آپ چھولے دال کے بوائل کرتے ہیں کھانے والا سوڈا یہ وہ سوڈا ہے اس کے اوپر وینیگر دال دیں گے سرکہ اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر لیمن جوز بھی دال سکتے ہیں اس طرح پھیلا کے دالنا ہے اس کے اوپر بیکنگ سوڈا کے اوپر پھر اس طرح آپ اس کو پھیلا دیں اس کے اوپر لگا دیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا چھولہ ساف کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا صرف یہ پانچ منٹ میں ساف ہو جائے گا اس طرح پھیلا دیں اس کے اوپر پھر دوبارہ سے لیر لگائیں گے سوڈا ڈالیں گے اس کے اوپر اس طرح سوڈا ڈال دیں گے دوبارہ سے پھر ہم ڈالیں گے دوبارہ سے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر وینیگر اس سے آپ دیکھئے گا بہت جلدی یہ ساف ہو جائے گا جتنے سال پڑھانے آپ کی مہل ہوگی یہ سب زنگ ہوگا اس طرح ساف کر دے گا اس طرح بلیک پنج جو چولے پہ آ جاتا ہے اس طرح ہم دوبارہ اس کو مکس کر دیں گے پھر اس کو پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد اس طرح اس طرح ساف کریں گے کسی بھی آپ فارم سے یا اس سے کر سکتے ہیں ساف اس طرح ہم ساف کریں گے اس کو اچھی طرح رگڑیں گے اس طرح ساف کریں گے اس طرح آپ جالی بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح اس سے آپ رگڑیں اس کو ساف کریں اس سے آپ بہت جلدی آپ کا چولہ ساف ہو جائے گا اچھی طرح اس کو آپ کو ساف کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن پر کلک کریے گا اور یہ آپ ویڈیو اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اپنا چولہ ساف کر سکیں اس طرح بہت جلدی ساف ہو جائے گا آپ ضرور نے گھر کے اندر اس کو ٹرائے کر دیا گا دیکھیں کتے جلدی یہ ساف ہو گیا ہے اس طرح میں نے اس کو یہ پانچ منٹ ہی رگڑا ہے اس طرح یہ ساف ہو گیا ہے کتے میں نے آپ کو ایزی ٹپس بتائی ہیں کچن کی اگر آپ اور بھی اس طرح کچن کی ٹپس دیکھنا چاہے تو مجھے ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اس طرح آپ اس کو ہم ساف کر دیں گے دیکھیں کتے جلدی یہ ساف ہو گیا ہے نہ کوئی اس نے نہ کیمیکل ہے نہ کچھ ہے جو آپ کے گھر کے اندر سوڈا ہوتا ہے سرکہ ہوتا ہے اسی سے ہم نے اس کو ساف کر رہے ہیں نہ ہم نے بزار سے کوئی چیز خریدی ہے اس آپ کے گھر میں ہوتا ہے سوڈا اور سرکہ اس سے بہت جلدی ساف ہو جائے گا پھر اس طرح ہم ساف کا پریس لے کے اس کو ساف کر دیں گے کیونکہ کتے زبردست طریقے سے یہ چولہ ساف ہو گیا ہے اس کو آپ ضرور دیکھ کریے گا اپنے چولے کو بھی اس طرح ساف کر کریے گا اس طرح ساف کریں شیئر کریں اللہ حافظ